اسلام علیکم فرنڈز بسم اللہ کر کے گیس کی فلیم کو آن کر لیں گے آن کرنے کے بعد سو سپین رکھ دیں کوئی بھی برطن آپ لے سکتے ہیں جس میں آپ چائے بنانا بہتر سمجھتے ہوں پھرنس یہاں پر ہمیں بنانا ہے چار کپ چائے تو میں چار کپ چائے کے لیے یہاں پر میں میجرمنٹ کر رہی ہوں چائے والی کپ سے تو تین کپ بھر کر میں یہاں پر پانی لے رہی ہوں تو سب سے پہلے ہمیں پانی کا میجرمنٹ کتنا ہے اور کتنے لوگوں کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو وہ ہمیں صحیح سے معلوم ہونا چاہیے اسی حساب سے ہم اپنا میجرمنٹ کر پائیں گے تو میں چار کپ بنا رہی ہوں تو اس کپ سے میں نے تین کپ بھر کر پانی رکھ دیا پانی میں اچھا سا بوائل آنے دیں گے جب تک کہ پانی میں بوائل نہیں آتا ہے تب تک کہ ہمیں کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے اگر آپ کو اچھی اور بڑیا اگر مسالہ چاہے چاہیے تو اس کو اچھے سے جو ہے آپ بوائل آنے دیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے تھوڑے تھوڑے بابل سانے لگیں پانی گرم ہو گیا ہے مگر ابھی ہمیں اس کو بوائل پر آنے دینا ہے تیز بوائل آئے گا تب ہی ہم اس میں جو ہے ایڈ کریں گے کیا ایڈ کرنا وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں پوری ویڈیو فرنڈز دیکھئے گا اور یہ چائے بہتی زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ میں مسالہ چائے بنا رہی ہوں اس مسالے کو جو ہم جس میں ایڈ کرنے والے اس میں کافی ساری ہم نے ایسی چیزیں ڈالی ہیں جو کہ بڑے بوڑے اور بچوں کے لیے سردیوں میں بہت زیادہ فائدے مند ہیں اگر آپ یہ چائے ایک کپ روز پییں گے تو آپ کو خانسی نزلہ اور زخام کی بالکل بھی شکایت نہیں ہونے والی ہے مسالے کی رسیپی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ مہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اپنے چینل پر بنا چکی ہوں اب یہاں پر فرنس ہمیں لے لینا ہے اس طرح کا ادرک کھوٹنے والا بولتے ہیں یا پھر امام دستہ اس میں میں نے ایک ادرک کا بڑا سائز کا ٹکڑا لے لیا ہے چار کپ چائے کے حساب سے ایک دالچینی کا ٹکڑا اور ایک ہری لائچی لے لی ہے اور ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ہم کھوٹ لیں گے ایک دم بارک مت کھوٹ یہ گا تھوڑا سا دردرہ موٹا کوٹنا ہے اس طرح سے چائے میں ادرک کا فلیور بہت اچھے سے آئے گا اور فرنس آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ میں اس ٹیٹ پر ٹھیلے بغیرہ پر ہم لوگ مسالہ چائے یا پھر ادرک والی چائے پیتے ہیں وہ اسی طرح سے ڈالتے ہیں کوٹ کا تھوڑا موٹا دردرہ کوٹتے ہیں اب یہاں دیکھیں پانی میں جو ہے اچھے سے بوائل آنے لگا ہے بوائل آئے گا فرنس تب ہی ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے پتی کو ایڈ کرنا ہے تو ہمیں پتی کو اچھے سے پکا لینا ہے کیونکہ میں چار کپ چائے بنا رہی ہوں تو 3 and a half tea spoon میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ پتی تو چائے کی پتی فرنس آپ کے حساب سے آپ کو ڈالنے ہیں اگر آپ کوئی light پتی یا ہلکی پتی use کرتے ہیں اگر آپ کی چائے کی پتی کا taste وہ تھوڑا ہلکا ہے hard نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ 4 teaspoon ڈالنے ہیں پورے چائے کی پتی کے اور اگر آپ کو ہارڈ پتی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو لگ بگ وہی جیسے کہ میں نے ڈالا ہے چائے پتی 3 and a half tea spoon اتنی ہی آپ کو ڈالنے ہیں تو آپ جو بھی چائے کی پتی use کرتی ہوں اسی حساب سے آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں چائے کی پتی کافی لوگ تیز پتی کی چائے پینا پسند کرتے ہیں کافی ہلکی پتی کی چائے پینا پسند کرتے ہیں مگر ہمارے گھر میں تو تھوڑی سی ہارڈ پتی ہی پی جاتی ہے اور تھوڑا سا پکا لینا چاہیے چائے کو جتنا اچھے سے پکائیں گے اتنی بڑیا چائے کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا پانی جیسے بوائل ہوا تھا تب ہی ہم نے چائے کی پتی کو ڈالا ہے اور لگ بگ تین منٹ تک میں نے چائے کی پتی کو اسی طرح سے پکنے دیا تھا اس کے بعد ہم نے جو کٹی بھی ادرک تھی چینی آئٹ کر رہی ہوں چینی بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہاں میں نے لیا ہے لگ بگ 4 ٹیبل سپون میں چینی کا یوز کر رہی ہوں چینی بنا رہی ہوں تو یہاں پر کافی لوگ ہیں جو کہ کم شکر کی چائے پسند کرتے ہیں مگر ہمارے یہاں تھوڑا سا میٹھا چائے میں تیز پسند کر جاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور دیکھیں کتنا اچھا سا بائل آرہا ہے چائے میں تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جب اس میں لاسٹ میں بائل آئے گا تب میں نے فرنسز میں ایک چٹکی نمک ڈالا ہے تو یہ اپشنل ہے کافی لوگ کو پسند ہوتا ہے نہیں بھی پسند ہوتا ہے نمک کی چائے مگر اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ بہت بڑیا آتا ہے اور یہ اپشنل ہے نمک آپ کو پسند ہی تو ڈالی بنا سکپ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا ایک چٹکی ڈالتی ہوں اب یہاں پر فرنسز ہمیں ساری چیزوں کو میں نے ڈالنے کو اچھے سے بائل آنے دیا پکنے دیا ہے اور لاسٹ میں یہاں پر اچھے سے چائے کو ہمیں پکا لینا ہے اور میں نے یہاں پر ڈالا ہے دودھ تو فرنسز میں نے تین کپ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا پانی لیا تھا اور ڈیڑھ کپ میں نے یہاں ڈالا ہے دودھ تو فرنسز زیادہ بھی دودھ سے کیا ہوتا ہے کہ چائے میں ٹیسٹ نہیں آ پاتا ہے اس میں ایسا لگے گا آپ کو جیسے آپ دودھ پی رہے ہیں تو جتنا آپ دودھ کا کم یوز کریں گے تو جتنا ہمیں جیسے کہ چار کپ بنانی ہے تو آپ دو کپ لیے یا پھر ڈیڑھ کپ اس میں آپ دودھ کو ایڈ کریے کیونکہ چائے کا مزا تو کم دودھ کی چائے میں ہی آتا ہے یہ میرے ماشاءاللہ پاپا کا کہنا ہے اور میرے گھر میں تو چائے بہت زیادہ شوق سے پی جاتی ہے میرے دادا جی میرے فادر اور میرے ہزبن بھی بہت زیادہ پیتے ہیں مجھے بھی شوق نہیں تھا مگر میں جو ہے اب سردیاں جیسے آتی ہیں تو میں یہ والی چائے ضرور بناتی ہوں ڈیلی اور بہت ہی فائدے مند ہے تو فرنڈز یہاں میں ایک چیز آپ کو یہاں بتا رہی ہوں کہ میں نے یہاں پر مسالہ لگ بگ چار کپ چائے میں ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر مسالہ ڈالا ہے لاسٹ میں مسالہ آپ کو فرنڈز پوری چائے پکنے کے بعد ریڈی ہو جائے گی تب ہی ایڈ کرنا ہے بیچ میں بلکل بھی ایڈ مت کریے گا اور مسالہ ڈالنے کے بعد ہمیں بلکل اس کو زیادہ دیر تک پکانا نہیں ہے ایک میرے تک ہمیں اس کو پکنے دینا ہے اور آپ دیکھیں چائے ہماری کتنی گاڑی ہو گئی ہے پک گئی ہے اور یہاں پر میں نے فلیم کو آف کر دیا تو چائے ہماری بن کا ریڈی ہے تو فرنڈز یہاں پر میرے بھائی ہیں ایک ان کی شاپ ہے بھائی کی شاپ پر ماشاءاللہ ہر طرح کا سامان مل جاتا ہے کروکری کا گھر کا گفٹ آئیٹم وغیرہ لائٹ کی جو بھی آئیٹم وغیرہ ہوتے سب کچھ مل جاتا ہے تو ماشاءاللہ یہ میرے لئے گفٹ آیا تھا اور بھی اس طرح کے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو آگے ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی میں کوئی ریسپی اس میں یا انیورسٹری میں گفٹ کر سکتے ہیں تو یہ ٹی سیٹ ہے تو اس طرح کا یہاں پر دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں جو ہے بیک میں پیچھے لگی بھی ہے ٹری ٹری بھی ماشاءاللہ اچھی ہے کالٹی بھی بڑیا ہے اس طرح کے کپس ملے ہیں اور اس کا ریٹ بھی بہت بڑیا ہے اگر آپ کو اس طرح کے گفٹ یا کوئی بھی لائٹنگ کا یا کچھ بھی چاہیے گھر کا کوئی بھی گفٹ بغیرہ تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے شہر سے یعنی کہ ہمارے قائم گنج سے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو اس طرح کے کوئی بھی گفٹ آئیٹم چاہیے تو میں آپ کو انشاءاللہ اپنے بھائی کا نمبر جو ہے وہ میں آپ کو دوں گی تو آپ ان سے ڈاریک کونٹیک کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے اس طرح کا ماشراللہ یہاں جگ ملا ہے اس میں جو ہے آپ ٹھنڈا اگر پانی رکھیں گے تو وہ ٹھنڈا رہے گا اور اگر آپ گرم رکھیں گے جو بھی چیز تو وہ گرم رہے گی کولیٹی بہت بڑیا ہے پرائیس کے حساب سے ماشراللہ بہت بڑیا ہے پرائیس آپ کو میں بھی نہیں بتاؤں گے اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے مجھے آپ کومنٹ باکس میں بتائیے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی تو یہاں پر چلیے چائے کو جو ہے میں جگ میں چھان لیتی ہوں اور ماشراللہ کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے کومنیشن گولڈن اور وائٹ ہے اور بھی کلر آپ کو مل جائیں گے تو میں نے سوچا چلیے آپ کے ساتھ اس کو بھی انبوکس کر لیتی ہوں تو دیکھیں ٹری بھی کتنی خوبصورت ہے ماشراللہ تو چلیے چائے کو ہم سرف کر لیتے ہیں تو یہاں پر ٹری اور اس میں میں نے دو کپ رکھے ہیں ابھی تو میں دو کپ میں ہی ابھی آپ کو سرف کر کے دکھا رہی ہوں باقی کی چائے میں نے رکھ دی ہے تو فرنڈ سلی کپس میں جو ہے اچھے سے چائے کو جو ہے نگال لیتے ہیں اور جیسا کہ سردیوں میں مزائی کچھ ہوتا ہے چائے ادرک والی چائے مزالہ والی چائے تو گھر میں بھی لوگ پیتے ہیں اور جیسے کہ ہم لوگ کے گھر میں جہنٹس ہوتے تو ان تو اتنا شوکین ہوتے انہیں گھر پر بھی چاہیے باہر بھی چاہیے تو ماشاءاللہ آج کی ہماری مسالہ چائے آپ کو کیسی لگی تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بہت ہی سمپل بہت ہی آسان ہے ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مسالے کی ریسیپی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو وہاں پر جا کے آپ لوگ ضرور دیکھیں اور اس کو بنا کر رکھیں بہت ہی سادہ سمپل ہے کوئی جھنڈٹ نہیں اگر آپ ایک بار پی لیں گے فرنڈس ہی والی مسالہ چاہے تو جھوم جائیں گے اور انشاءاللہ سادہ جو چاہے آپ بناتے ہیں وہ بھول جائیں گے اسی کو پیں گے اس کا جو مزہ ہے پوری سردیوں میں ہے بہت ہی فائدے مند ہے چائے بنا کر پی جئے تو آپ یہ بہت ہی فائدہ کرے گا آپ کو اور چائے کی چائے ہو جائے گی فرنڈس اور فائدے کا فائدہ ہو جائے گا آپ کو دوائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ جن لوگ کو جیسے ہمارے بڑے بوڑے ہوتے ہیں گھر میں دادا جی نانا جی ہمارے فادر وغیرہ تو ان کے لئے بہت اچھی چیز ہے تو صبح صبح جیسے بچے ہمارے سکول جاتے ہیں ہمارے ہزبنٹ جاتے ہیں تو ہوا لگتی ہے صبح تھنڈ کی وجہ سے تو خانسی نزلہ زخام کی شکایت رہتی تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا اور سٹور کر کے رکھیں ایک سال بھی خراب نہیں ہوگا تو اسی طرح کی اچھی سی ریسیپی میں پھر ملتی ہوں اور ریسیپی پسند آئی ہو تو فرنڈس لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لی تاکہ آنے والی ویڈیوز کی ساری اپلیٹس آپ کو مل سکیں اور ایسی ہی اچھی اچھی ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو فرنڈس پھر ملتی ہوں اچھی سی ریسیپی میں تو دعا کرتے رہیے گا فرنڈس سبھی لوگ کے لیے دعا کیجئے میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں اور ہمیشہ کہتی رہوں گی دعا کریے سبھی لوگوں کے لیے اور پھر ملتی ہوں اللہ حافظ